خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے انجینئر بلسگر بھگور کی وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس جنزین جولری ٹاسک فورس میں بریفنگ چیئرمن پرائیم منیسٹر ٹاسک فورس جنزین جولری انجینئر ملک بلسگر بھگور نے سہارا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ آج میری وزیر آزم صاحب کی ڈیر گھنٹہ میٹنگ میں وزیر آزم نے میری ڈریم پروجیکٹ خوشاب میاں والی منزل سٹی پر اصولی طور پر گو اہیڈ دے دیا ہے فوری طور پر علا انٹرچینج موٹر ویسے ایم ٹو سے ایم فورٹین کوٹ بیلیا انٹرچینج میاں والی کو موٹر ویسے ملایا جائے گا جس پر انیچو کو سروے کے لیے فوری ہدایات دے دی گئیں جس سے زلہ خوشاب بھی سی پیک کا حصہ بن جائے گا اور دونوں سی پیک سینٹرل اور مشتقی رکاوٹ کو ملائے گا جس سے خوشاب میاں والی اور گردو نواح کے اسلامی بے شمار روزگار کے ذرائع پیدا ہوں گے اور موٹر ویلنگ کی وجہ سے سفری سہولیات میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی یہ پروجیکٹ خوشاب اور میاں والی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا پاکستان چوہتر سال میں پہلی دفعہ قیمتی پتھروں زیورات اور مدنیات کے شعبے کو برامدی سنت بنانے جا رہا ہے اجلاس میں وفاقی وزیر سنت مقدوم خسروب، بکتیار، ماون خسروسی، ڈاکٹر شہباز گل، چیئرمنٹ جیمز اینڈ جولری، ٹاسک پورس، انجینئر گل، اسغر خان، آتیب خان، ٹاسک پورس کے ارکان اور مطلقہ آل افسران نے شرکت کی اجلاس میں وزیر آزم کو ٹاسک پورس کی جیمز جولری اور منرل شعبی کی تشکیل نو اور مجوزہ منرل سٹی پر سفارشات پیش کی گئیں اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں قیمتی پتھروں کی برامدات کی حوالے سے پانچ ارب ڈالر سلانہ کی صلاحیت موجود ہے جس کے ساتھ ساتھ ملکی معاشیت پر مصبت اثرات اور لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی پاکستان میں اس وقت نانوے قسم کے قیمتی پتھروں کے زخائر موجود ہیں اس شعبے میں پیدا وارک کے حوالے سے پاکستان دنیا میں آٹھوں بڑا ملک ہے مزید یہ کہ محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں سلانہ دو سو ٹنگ سونے کی خپت ہے اس شعبے سے متعلق موثر قانون سازی اور بہتر انتظام سے اسے ایک بڑی برامدی سندھ میں تبدیل کیا جائے گا اجلاس کو بتایا گیا کہ جیمز اور جولری کو سندھ کا درجہ دیا جا چکا ہے اور ٹاسک پورس کے لاحے عمل کے مطابق اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا برامدات کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ پروموشن پر خصوصی توجہ دی جائے گی اس کے علاوہ جینز اور جولری سیٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا جو وسائل کو ایک جگہ اکٹھا کرنے شعبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ون وینڈو آپریشن فراہم کرنے اور سرمایہ کاروں کو مرات فراہم کرنے کو یقینی بنائیں گے اتدائی طور پر مجودہ وسائل کو بروے کار لاکر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈل اپنایا جائے گا مزید پاکستان بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کے لیے شعبے سے متعلق سیٹیفکیشنز بھی حاصل کرے گا اس کے علاوہ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس شعبے میں تحقیق کے وسائل کی موجودگی کے باوجود کوئی خاطر ہوا پیش رفت نہیں کی گئی لاحے عمل کے مطابق تحقیق کے شعبے کو فال بنا کر تمام جدید سٹینڈرڈز متاریخ کروائے جائیں گے تمام وسائل جو ضائع ہو رہے ہیں ان کو بروے کار لایا جائے گا اور اس لاحے عمل پر عمل درامت کے لیے باقاعدہ شیڈیول مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کے لیے موجود رکافتوں کو بھی دور کیا جائے گا ریپورٹ بابا محمد رمضان ڈسٹرک ریپورٹر سہارا نیوز خوشحاب